بی بی سی اردو اور یہ بھی جانیے گا کہ اس عید کے لیے عالمی ادارہ صحت نے کن ایسو پیس کا خیال رکھنے پر زور دیا ہے یہ سب خبریں ہوں گی لیکن سب سے پہلے ایک نظر پاکستان بھر کی اہم خبروں پر تازہ ترین حکومتی عداد و شمار کی مطابق اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ اس مرز سے ہلاکتیں پانچ ہزار نو سو چوبیس سے تجاوز کر چکی ہیں اچھی خبری ہے کہ اس مرز سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایک لاکھ تیراسی ہزار سے زائد افراد اب اس مرز سے سہتیاب ہو چکے ہیں عید الازر سے قبل پنجاب میں ایسو پیس پر سختی سعمل درامت کرانے کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن کا نفاظ کیا گیا لیکن اس فیصلے پر پنجاب کی تاجر برادری کو زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہی انہوں نے حکومت سے بارہا اس فیصلے پر نظر سانی کی اپیل بھی کی لیکن بازاروں اور مارکٹس کو کھولنے پر پابندی بدستور آئید ہیں اس سب کے بعد اب تاجروں نے کیا راستہ اختیار کیا ہے یہ بتا رہی ہیں لاہور میں موجود بی بی سی کے رابانے گار ترہ بزخر مجاب حکومت کی جانب سے ایت سے قبل جو لوگ ڈاؤن اناؤنس کیا گیا اور لگایا گیا وہ نو دن کا لوگ ڈاؤن تھا وہ اسی وجہ سے لگایا گیا تاکہ کرونا وائرس کی جو روک تام ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے پشلی پر بھی ہم نے دیکھا لوگ جو ہیں بازاروں میں اکٹھے ہوئے مارکٹس میں رش ہوا جس کے بعد پاکستان میں ایک پیگ دیکھنے میں آئی اس وجہ سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا جب یہ لوگ ڈاؤن اناؤنس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی تاجر جو تھے وہ سرابہ احتجاج تھے اور وہ اس فیصلے کے خلاف تھے لیکن لوگ ڈاؤن لگنے کے بعد صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے دیکھا پہلے دن بھی جو زل انتظامیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولس ہے اور تاجر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ان کے اندر کھچاؤ کی صورتحال پیدا رہی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو بڑی مارکٹس ہیں جس میں شالم مارکٹ لاہور کی شامل ہے نارکلی مارکٹ شامل ہے وہاں پہ پہلے دن بھی دوسرے دن زبردستی دکانیں کھولنے کی کوشش کی گئی تاجروں کی جانب سے جس کو فورس کے ساتھ جو ہے روکا گیا بند کروایا گیا تو اس میں یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو جرمانے بھی کیے گئے گرفتاریاں بھی کی گئیں جل انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے نہ صرف یہ بلکہ ابھی بھی تاجر جو ہیں وہ اس بات پہ بزد ہیں کہ ہم نے دکانے اور مارکٹس کھولنی ہیں اور اس کی کوشش جو ہے وہ بارہاں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چاہوں کہ کل ایک بہت دلچسپ منظر جو تھا وہ بھی دیکھنے میں آیا جو خچا تاجروں کی تیانب سے بار بار یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے لیکن چھوٹے تاجروں نے اس کا صدباب بھونتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں جو ہے اپنا مال رکھ کر اس کو بیچنا شروع کیا لوگ وہاں پہ خریداری بھی چند کرتے ہمیں نظر آئے بیگز چوتے کپڑے اور ان چھوٹے تاجروں کا یہی کہنا تھا کہ بڑے تاجر تو زبردستی دکانیں کھول لیتے ہیں لیکن ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم کھول سکیں تو انہوں نے یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر یہ بھی ہر بار آزمانہ شروع کیا تاکہ ان کی جو ہے خرید و فروغت ان کی لوگ جو ہیں کر لیں جاری رہے تو یہ صورتحال فیل وقت لوگ ڈاؤن کے حوالے سے چل رہی ہے لیکن جو میجر مارکٹس ہیں جس میں لیبرٹی مارکٹس شامل ہے اور دیگر باقی علاقوں کے مارکٹس ہیں وہ فیل وقت بند ہیں اور یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ نو دن کا رکھا گیا ہے جو عید کے تینوں دن جاری رہے پنجاب کے برعکس بلوجستان میں نا صرف عیدو لزا کی خریداری کے لیے مارکٹس کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ ان کے اوقات اکار میں دو گھنٹے کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اس وقت کا فیصلہ وزیراعلی بلوجستان جام کمال کی صدارت میں ہونے والے ایک آلہ سطح اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں عید کے دوران پاکس اور تفریح مقامات پر لوگوں کے جانے پر پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے تاہم عید کی خریداری کے حوالے سے جو بازار اور مارکٹس ہیں انہیں کھلا رکھنے کے اوقات میں دو گھنٹے اضافہ کرتے ہوئے اب انہیں صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تک بڑھا دیا گیا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں محکمہ صحت کے فوکل پرسن برائے کوویڈ نائنٹین ڈاکٹر ندیم الرحمان کے مطابق اب اس خطے کے ظلہ باغ کے ہسپتال میں تائنات پیرا میڈیکل سٹاف کی ایک خاتون کورونا کے خلاف جنگ میں جان کی بازی ہار گئی ہے جس کے بعد اس خطے میں کورونا سے متاثر ہو کر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اکیابن ہو گئی ہے ان کے مطابق پیرا میڈیکل سٹاف کی یہ پہلی خاتون ہے جو کورونا کے باعث ہلاک ہوئی ہیں اور اب ایک جائزہ دنیا بھر کیا ہم خبروں کا دنیا پر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد اب ایک کروڑ ستتر لاک سے زائد ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں چھے لاک پیسٹھ ہزار سے بھی بڑھ چکی ہیں جرمنی نے اپنی تین کمپنیوں کو کورونا ویکسین تیار کرنے کی ذمہ داری دی ہے اور انہیں کام میں تیزی کے لیے امداد بھی دی جا رہی ہے تاہم جرمنی کی جو ریسرچ کی وزیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین اگلے سال کے وسط پر کھلے عام دستیاب ہونے کا امکان ابھی تک نہیں پیدا ہوا ہے برطانیہ اور یورپ میں کورونا وائرس کی روک تھام اور ریسرچ کے حوالے سے کیا پیشرفت ہو رہی ہے یہ بتا رہی ہے لندن میں موجود ہماری ساتھی آلیا نازکی یہاں انگلین میں اب تک کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے کے بعد آپ کو خود کو سات دن کے لیے آئیسولیٹ یا تنہا کرنے کی ہدایت تھی اسے اب بڑھا کر دس دن کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی ایک دوسری لہر یا سیکنڈ ویو جو ہے وہ نہ آئے اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس ہدایت کا اطلاق سکوٹلنڈ ویلز اور نارڈن آرلنڈ پر بھی ہوگا یا نہیں اسی دوران یہاں کچھ مقامی یا لوکل کاؤنسلز نے اپنے اپنے باروز میں کچھ پابندیوں کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ لیسٹر میں جس طرح ایک دوسرے لوکڈاؤن کی ضرورت آن پڑی تھی نوبت وہاں تک نہ آئے تو اسی مقصد سے اولڈرم اور روچٹر جیسے کاؤنسلز نے کچھ پابندیوں کو مزید سخت کر دیا ہے آج سکوٹلنڈ سے اس اعلان کی توقع ہے کہ وہاں اگست سے جو سکوز ہیں وہ فل ٹائم دوبارہ کھول جائیں گے یعنی گیارہ اگست سے تمام بچے پھر سے کلاس رومز میں ہوں گے لیکن سکوٹلنڈ میں جو دیگر پابندیاں بھی نافذ ہیں ان میں کمی کا فیلحال کوئی امکان نظر نہیں آتا اگر ہم یورپ کا رخ کریں تو سویڈن میں حکام نے سویڈن میں رہنے والے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اب وہ ڈینمارک اور نوروے تک کا سفر کر سکتے ہیں سویڈن کو زیادہ تر یورپی ممالک نے اپنی جو سیف لسٹ ہے محفوظ ممالک کی لسٹ ہے اسے باہر ہی رکھا تھا لیکن وہاں پچھلے کچھ عرصے سے انفیکشنز اور امباد کی شرحے کم ہوتی جا رہی ہے جس کے بعد ڈینمارک اور نوروے نے کہا ہے کہ اب سویڈن کے کچھ علاقے ان کے محفوظ یا سیف لسٹ میں شامل ہیں تاہم اگر آپ دارلکمت سٹاکھوم میں رہتے ہیں تو اب بھی آپ نوروے اور ڈینمارک کا سفر نہیں کر سکتے جامنی میں حکام نے کہا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ ویو یا دوسری لہر کے بارے میں بہت فکر مند ہیں انہیں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اب اسے اتنی سنجیب کی سے نہیں لے رہے تھوڑے بے پرواہ ہو رہے ہیں اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ماسک پہنے سماجی فاصلے برقرار رکھیں اور اپنے ہاتھ دھوتے رہیں فرانس میں حکام نے قریباً ڈیرہ ہزار پناہ گزینوں کو جو پارس کے نواہ میں ایک عارضی پناہ گاہ میں اب تک مقیم تھے زیادہ تک تعلق افغانستان اور افریقہ سے انہیں وہاں سے نکال کر اب سپورٹس ہالز ہوتیلز اور دیگر شیلٹرز میں منتقل کیا جا رہا ہے اور انہیں فیس ماسک بھی دیا جا رہے ہیں تاکہ ان میں کرونا وارس نہ پہلے اس کے ساتھ ہی مالٹا میں حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے میڈیٹرینین سے ایک کشتی کو ریسکیو کیا ہے اور اس میں جو چورانوے کے قریب بناہ گزین تھے ان میں سے پینسٹھ میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی ہے اور انہیں اب آئیسلیٹ کیا جا رہا ہے انہیں الگ رکھا جا رہا ہے رومینیا میں پچھلے ایک ہفتے میں ہر دن ایک ہزار کے قریب کیسز میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی ہے اور اس سپائک کے بعد وہاں اب حکام نے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ جو نائٹ لبز ہیں انہیں رات 11 بجے بند کر دیا جائے برطانیہ اور یورپ کے بعد اگر بات کریں اب امریکہ کی تو امریکہ اب بھی دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں کرونا وارس سے ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اگر دوسری طرف جائیں اگر امریکہ کے بعد دنیا میں کرونا وارس سے جو دوسری نمبر پر مرتاثر ہونے والا ملک ہے وہ ہے برازیل جہاں گزشتہ روز ایک دن میں 79 ہزار افراد میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی ہے برازیل کے طبی ماہرین کے مطابق صدر بولزناروں نے احتیاطی تدابیر نہ خود اپنائی اور نہ لوگوں کو اس پر عمل درامت کرنے کی ترخیب دی اسی وجہ سے اس ملک میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب وقت ہوا ہے تعلیم و آگاہی کا ہر سال کی طرح اس سال بھی عیدالعظہ سے قبل مویشی منڈیوں اور جانوروں کی خریداری کے حوالے سے مختلف طرح کی ایس اوپیز پیش کر رہی ہے حکومت نے بھی کچھ اصول وضع کیے ہیں بیوپاریوں کے لیے اور خریداروں کے لیے بھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ احتیاط جو ہے سب سے اہم چیز ہے اور اسی پر زور دیا جا رہا ہے لیکن مجموعی طور پر عیدالعظہ کے بارے میں عالمی ادارہ صحت نے کیا اصول وضع کیے ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میری ساتھی سارا عطیق سارا و ایچو نے بھی بڑے کلیر سے ایس اوپیز جاری کیے ہیں لیکن ان کی ڈیٹیل کیا ہے کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے ہدا کل و ایچو کی جانب سے چار صفحات پر مشتمل ڈیٹیل ایک ڈوکیمنٹ سامنے آئے تھا جس میں انہوں نے عیدالعظہ کے موقع پر جو مسلمان ممالک کے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر مسلمان پائے جاتے ہیں ان کے لیے خاص جو ہے ایس اوپیز کے اوپر عمل درامت کرانے کے لیے ایک یہ مساودہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے نماز کے مطالق استعمائی جو نماز ہوتی ہے عید کی اس مطالق انہوں نے بتایا ہے اس میں کہا ہے کہ لوگوں کو تلقین کی جائے کہ وہ اپنے پرسنل جو ایک جائے نماز وہ لے کے آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے سابون کا جو ہے وہاں پر موجود کی ضروری ہے مساجد میں اور ہینڈ سانٹائزرز کی موجود کی ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو لوگ مساجد میں آرہے ہیں وہ ان میں سے کوئی شخص بیمار تو نہیں ہے تو اس کا خیال رکھا جائے اور جو ہے کم بس کم ایک میٹر فاصلہ رکھا جائے نماز کے دوران اس کے علاوہ قربانی کے مطالق بھی انہوں نے جو ہے جو ہدایہ جاری کی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں سے کہے گھروں میں قربانی نہ کی جائے اس سال اور کوشش کریں کہ کھولے میدانوں میں استعمائی قربانی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اس کو پریفر کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جانور بیمار دکھتا ہے تو اس کی بھی قربانی سے استناف کیا جائے انہوں نے ایڈ وی ایچو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے یا ملنہ کا سلسلہ ہوتا ہے کوشش کی جائے کہ اس سال عید پہ وہ نہ کیے جائیں اس قسم کے احتدامام نہ کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے کہ جو ہے اس دوران صفائی کے بعد جو قربانی کے بعد کا جو صفائی کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اس میں تیزی لا کے اس کو انشور کیا جائے کہ جو شہروں کی صفائی ہے وہ یا جو عام کھلے جگہوں کی صفائی ہے اس کو یقینی بنایا جائے بہت شکریہ سارا تیک ہمیں امید ہے کہ عالمی دارے صحت کی جانب سے جو ایس اوپیز تیار کیے گئے ہیں محفوظ طریقے سے ایدو لازہ منانے کے وہ آپ کسی حد تک ضرور سمجھ پائے ہوں گے اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈاکیمنٹ ڈیو ایچو کی ویب سائٹ پر اور ٹویٹر پر بھی مل جائے گا آپ اسے مزید بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی بلٹن کا وقت یہی پر ختم ہوا اگر آپ کرونا وائرس سے متعلق بہت سی اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ خصوصی بلٹن آپ اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے موسیقی